بیک ٹو بیک می چینل اسلام اسپورٹ کلب آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آگئے ہیں نانک پوری ٹانڈا اور گردوارے میں یہ بہت بہترین گرانڈ کتنی تعریف کی جائے اس گرانڈ کی کم ہے بہت سندر گرانڈ اور بہترین مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلے اس کا ویو دیکھیں بلاسپور اور چھنکی کے بیچ یہ چلتا ہوا مقابلہ بلاسپور نے ٹوز جیت کر بیٹنگ کرنے کا نینے لیا ہے جس میں اوپننگ میں آئیں گگن جو اس ٹائک پر ہیں رویندر وائد سلامی بللے واجی بلاسپور کی طرف سے دونوں کرچ پر سلامی و لیواج اس ٹائک پر گگن نوین اس ٹائک پر بلدیب چھنکی کی طرف سے پہلا اوپر لے کر آئیں آزم پہلے اوپر کی پہلی بال سامنا کریں گے گگن بہت اچھی بال اونچی رہتی ہوئی بال سمان دیا گگن نے ایک بار پھر سامنا کریں گے گگن اور یہ اوپ اس ٹائم پہ کھیل دیا شوٹ فیلڈر جب تک فیلڈ کر باتے ہیں یہاں پر دونوں بلے واجی انہیں دو رن دوڑ کے پورے کر لیے ایک بار پھر آزم دیرے دیرے قدموں سے بالنگ کر آتے ہوئے سامنا کریں گے گگن اور یہ پٹی بول اور یہاں فیلڈر نیچے اور یہ کیچ آڈ گگن کیچ آڈ پویلیل میدان کے باہر جاتے ہوئے اپنے آپ سے کافی نراش ہوں گے دو رن بنا کر گگن پویلیل میدان کے باہر جاتے ہوئے بلاسپر کی طرف سے آئیں سلامی بلے واج سامنا کریں گے انمول ایک بار پھر آزم سامنا کریں گے انمول بہت اچھی بولنگ کر آتے ہوئے اور یہ کھیل دیا ہے وہاں فیلڈر موجود ایک ہی رن سے سنتوش ٹھونا پڑے گا دونوں بلے واجوں کو ایک بار پھر آزم بہت اچھی بول یہاں اور اور یہ چار رن ایک بار پھر سامنا کریں گے دیو اندر اور یہ اسٹیٹ میں کھیل ہوا شورٹ اور ایمپار کا اشارہ چھے رن دیو اندر کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چھکا اسی شکے کے ساتھ ٹیم کا اسکور پہنچا تیرہ رن ایک اوبر کی سماپتی پر بہت اچھی بولنگ کرائی آزم نے ایک بکٹ جو بہت بڑا لیا گگن کے روپ میں دوسرا اوبر لے کر آئیں خورشیز سامنا کریں گے اور یہ جڑ میں ڈالی ہوئی بول بہت اچھی بول ایک بار پھر خورشیز سامنا کریں گے انمول اور یہ اٹھا دیا ہے اور فلڈر اس کے نیچے دیکھتے ہیں اور یہ کیٹ ڈروپ انمول کو ملتا ہوا جی وندان اگر کاش فلڈر کیچ پکڑ پاتے تو انمول بہار بیٹھے ہوتے ایک بار پھر خورشیز سامنا کریں گے انمول اور یہ اٹھا دیا ہے اور یہ کافی لمبا اچھا گگن چمی سکس انمول کے بلے سے نکالتا ہوا کافی اچھا لمبا میکشمم ایک بار پھر خورشیز سامنا کریں گے انمول جو بہت اچھا کھیل ہیں ایک بار پھر خورشیز سامنا کریں گے انمول اور یہ کھیل دیا ہے سامنے کی دشاہ میں وہاں فلڈر موجود اور جب تک فلڈر فیل کر پاتے کوئی رن نہیں لینے کا موقع دیا فلڈر نے بہت اچھی فلڈنگ یہاں پر فلڈر دوارا ایک بار پھر خورشیز سامنا کریں گے انمول اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے ویٹ ہوئے بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں ایک بار پھر خورشی سامنا کریں گے انمول اور یہ اٹھا دیا ہے بہت اونچا لمبا میکسیمم انمول کے بلے سے نکلتا ہوا تیسرا چھکا اگر چھنکی کو میں جیتنا ہے تو انمول کا بکٹ لینا ہوگا دو اوبر کی سماپتی ٹیم کا سکور پہنچا ستائیس رن تیسرا اوبر لے کر آئے ہیں آزم جنہوں نے اپنے کوٹے کا پہلا اوبر اور ٹیم کی طرف سے بھی پہلا اوبر کر آیا تھا تو اس میں بہت بڑا بکٹ لیا گگن کے روپ میں اور تیرا رن دیئے تھے ایک بار پھر سامنا کریں گے دیو اندر اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے اور وہاں فلڈر موجود اگر کوشش کرتے یہ فلڈر تو یہ کیچ پکڑ سکتے تھے ایک بار پھر آزم کا سامنا کریں گے انمول بہت اچھا کھیل لیں تین چھکے لگا کر کھیلتے ہوئے اور یہ پھر اٹھا دیا یہاں پر اور فلڈر اس کے نیچے دیکھتے ہیں اور یہ کیچ اور بہت بڑا جھٹکا لگنے بلاسپور کی ٹیم کو انمول کے روپ میں بہت اچھی والنگ کراتے ہوئے آزم دو بکیٹن ہونے لیے ہیں پہلے اوبر میں اور اپنے کوٹے کے دوسرے اوبر یعنی ٹیم کے تیسرے اوبر میں بھی بہت بڑا بکیٹ لیا انمول کے روپ میں نیو بیسٹ مین آئے منجود سنگھ اور سامنا کریں گے آزم کا اور جو بہت اچھی بالنگ کراتے ہوئے آزم ایک بار پھر سامنا کریں گے منجود بہت اچھی بال اور اس سے بیترین کیپرنگ کیپر دوارا شاکر اڑتا شاکر اس بولر کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے بہت اچھی بالنگ کراتے ہوئے سامنا کریں گے منجود اور یہ پٹکی بال اٹھا کے کھیل دیا ہے فیلڈر وہاں موجود جب تک فیلڈر فیل کر پاتے دونوں بلے باجوں نے دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا ہے بہت اچھی بالنگ کراتے ہوئے آزم باپسی کرتے ہوئے ایک بار پھر دیرے دیرے قدموں سے آزم سامنا کریں گے دے وندر اور یہ اسٹیٹ میں کھیل دیا اٹھا کے فیلڈر نیچے قتلی دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور یہ کیچ آٹ بہت ہی بڑا ایک اور بگٹ کا جھٹکا لگتا ہوا بلاسپور کو اور باپسی کرتی ہوئی چھنکی کی ٹیم یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کیچ ٹوپ ہو جائے قتلی سے بہت اچھی فیلڈنگ کرتے ہیں بہت بڑا نام ہے قتلی راہد عرف قتلی اور اپنے تین سفلتائیں دلائیں آزم نے بلاسپور کی تین بڑے بیشٹ مینوں کابیکٹ اپنے پالے میں لیا آزم نے بہت اچھی باولنگ کراتے ہوئے آزم نیو بیشٹ مین آئے کاشف سامنا کریں گے آزم کا جو بہت اچھی باولنگ کر آ رہے ہیں ایک بار پھر اور یہ کاشف نے آتے ہی اٹھا کے کھیل دیا ہے لیکن وہاں فیلڈر قتلی موجود ایک ہی رن سے سنتوش ٹھونا پڑے گا دونوں بل لیواجوں کو تین اوبر کی سمادتی ٹیم کا سکور پہنچا تیس رن تین بکٹ کے نقصان پر جو تینوں بکٹ آزم نے لیے ہیں بہت اچھی باولنگ کر آئی آزم نے اپنی ٹیم کے لئے نیو باولر آ رہا ہے سوہب سامنا کریں گے کاشف اور بہت اچھی باولنگ کراتے ہیں سوہب ان کو دوسرا جہیر خان کہا جاتا ہے دیرے دیرے قدموں سے باولنگ کراتے ہوئے سوہب سامنا کریں گے کاشف اور یہ دونوں اسٹم بکھیر دیئے جیسے آپ سے میں نے بتایا کہ سوہب بہت بہترین باولنگ کراتے ہیں اور ہندوستان کے دوسرے جہیر خان مانے جاتے ہیں انہوں نے آتے ہی پہلی باول پر کاشف کو پاویلین میدان کے بار بھیج دیا ہے نیو بیسٹ مین آئے سرجی سنگھ بہت بڑا نام بہت بڑا چہرہ اور سامنا کریں گے سوہب کا پہلی بول پر پہلی وکٹ لیا ہے بہت اچھی باپسی کرتے ہوئے دوسرے جہیر خان اور یہ پٹ کی بول لیک کی دشامبے ایمپر کا اشارہ بائٹ بول اور لیک ایمپر کا اشارہ بن وانس بھی ہے ایک بار پھر دیرے دیرے قدموں سے بولنگ کراتے ہوئے اور بہت اچھی بول اس سے بھی کہیں اچھا سامان اور ایک رن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ان دونوں بلے واجوں کو ایک بار پھر سوہب دیرے دیرے قدموں سے بولنگ کراتے ہوئے سامنا کریں گے منجو سنگھ اور یہ بہت بہتری جب تک فیلڈر پول کو فیلڈ کر پاتے دونوں بلے واجوں نے دو رن دوڑ کے پورے کر لیے ہیں ایک بار پھر سوہب دیرے دیرے قدموں سے ایم پار کو پار کیا سامنا کریں گے منجو سنگھ اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں بہت اچھی بولنگ کراتے ہوئے یہاں پر سوہب جنہوں نے پہلی بول پر ایک بگٹ لیا تھا دونوں اسٹم پھر کھڑ کے رک دی تھی اور دونوں نے بلے واجوں کو باندھ کے رک دیا انہوں نے بہت اچھی واپسی کی ہے چھنکی کے بولروں نے ایک بار پھر دیرے دیرے قدموں سے بولنگ کراتے ہو سامنا کریں گے منجو سنگھ اور یہ اٹھا دیا ہے لیکن وہاں فلڈر موجود اور یہ لگتا ہوا منجو سنگھ کے روپ میں بلاسپرکو ایک اور جھٹکا نیو بیٹمن آئے ہیں ارمن اور سامنا کریں گے سوہب کا جو بہت اچھی بولنگ کر آ رہا ہیں اور اس اوبر میں دو بیکٹ بڑے بڑے لے چکے ہیں انہوں نے ایک بار پھر سامنا کریں گے ہرمن اور سلیم میں کھیلا ہوا شورٹ رن لینا چاہتے تھے لیکن منع کیا نونیش ٹیک بیٹمن نے کہ خطرہ ہو سکتا ہے چار اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا چونتیس رن آج کا یہ مہا مقابلہ بلاسپور برسیج چھنکی کے بیچ چلتا ہوا اپنے کوٹے کا پہلا اوبر اور ٹیم کی طرف سے پانچ مہا اوبر لے کر آئے ہیں راہت خان اور فکتلیز اور بہت اچھی بول اور اتائی بیترین سمان ایک بار پھر سامنا کریں گے سرجید سنگھ اور یہ سٹیٹ میں کھیلا ہوا شورٹ فیلڈر واہ موجود اور یہ کیٹ ڈروپ کیٹ ڈروپ اگر سلمان کیٹ پکڑ لیتے تو چھٹا جھٹکا لگتا بلاسپور کو بہت بڑا بکٹ گر سکتا اور جیواندار ملتا سرجید سنگھ کو ایک بار پھر راہت خان سامنا کریں گے ہرمن اس سے پچھلی بول پر سلمان نے کیٹ ڈروپ کیا اگر کیٹ پکڑ لیتے تو سرجید پویلیل میدان کے باہر جاتے ہو ایک بار پھر اور یہ آبشٹم میں کھیلا ہوا شورٹ گین جاتی ہوئی سیمہ ریکھا کی طرح وہ فیلڈر اس کے پیچھے جب تک فیلڈر پہنچ پاتے گین پہنچی سیمہ ریکھا کے باہر اور یہ ڈابر چمن پر آج چوکا ایک بار پھر قاتلی سامنا کریں گے ہرمن بہت اچھی بیٹنگ اور یہ لیکھ کے دشان میں کہلا ہوا شورٹ وہاں فیلڈر اور یہ بھی کیٹ ڈروپ کیٹ ڈروپ بہت گندی فیلڈنگ یہاں پر کہیں گے چھنکی دوارہ اگر یہ اس اوبر میں سلمان اور یہ دونوں کیٹ پکڑ لیتے تو راہیت کو دو بکٹ مل جاتے ایک بار پھر سامنا کریں گے ہرمن قتلی کا اور یہ سامنے کہلا ہوا شورٹ فیلڈر وہاں موجود جب تک فیلڈر گند کو فیلڈ کر پاتا دو نوبل نوازوں نے باگ کے ایک رن پورا کر لیا ہے اور یہاں بار کا اشارہ نو بول سرجید سنگھ کو ملے گی فری ہٹ دیکھتے ہیں اس فری ہٹ پہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرجید سنگھ ایک بار پھر اور یہ فری ہٹ پہ سرجید ماننا چاہتے تھے لمبا شورٹ لیکن بہت اچھی بول یہاں پر راہت دوارہ بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں ایک بار پھر سامنا کریں گے سرجید راہت کا اور یہ سلیب میں کھیل دیا اور دونوں فیلڈر گیند کے پیچھے اور جب تک بھلے بات دونوں نے بہت بہترین دوارن پورے کر لی ہیں یہاں پر جب تک فیلڈر بول کو فیلڈ کر پاتے اور اسی دوارن کے ساتھ ٹیم کا اسکور پہنچا سیتالیس رن پانچ اوور کی سماپتی پر ایک بار پھر راول پنڈی ایکس پریس سویپ سامنا کریں گے ہرمن جنہیں جہیر خان کہا جاتا ہے راول پنڈی بھی کہا جاتا ہے اور یہ شہرن اور یہ کیپر سیڈ اور یہ فریہیڈ بھی پیر کی یہاں پر ایمپر کا اشارہ پیر کی ہمیں تو نو بول نے لٹا بیسٹ مین میں کہاں دم تھا ہمارا پیر وہاں پڑا جا چونہ کم تھا ایک بار پھر سویپ سامنا کریں گے ہرمن بہت اچھی بیٹنگ چلتے ہوئے رنوں میں اضافہ ہوتا ہوا ایک بار پھر ویلاسپور باپسی کرتی ہوئی اور یہ اٹھا دیا ہے وہاں پر فیلڈر نیچے دیکھتے ہیں اور یہ پھر کیچ اگر سلمان چاہتے تو کیچ پکڑ سکتے تھے بنا سکتے تھے لیکن بہت گندی فیلڈنگ کہیں گے یہاں پر شنکی کے فیلڈر دوارا ایک بار پھر سویپ سامنا کریں گے سرجیت بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں سرجیت لمبے لمبے ہٹ دکھا رہے ہیں اور یہ پٹکی بال اٹھا کے مارنا چاہتے تھے لیکن بیٹ اور بال کا کوئی سمپرک نہیں ہوا ایمپار کا اشارہ ون باؤنس اگر ایک بار اور ایسی بول پڑے گی تو نو بول ہو سکتی ہے بہت اچھی سویپ بالنگ کراتے ہوئے سامنا کریں گے سرجیت اور یہ کٹ لگا اور یہ میس فیلڈ ہوئی اور بہت اچھی فیلڈنگ یہاں پر ایک رن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا دونوں بل لیوازوں کو ایک بار پھر سامنا کریں گے ہرمان بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے اور یہ اپسٹم پہ گلہ ہوا شورٹ وہاں فیلڈر موجود راہیت قتلی ان سے بال چھوٹنا تو ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے بہت اچھی فیلڈنگ راہیت دوارہ ایک بار پھر سامنا کریں گے سرجیت بہت اچھی بیٹنگ کراتے ہوئے اور یہ پٹکی بول لیک کے دشاہ میں کھیل ہوا شورٹ ایمپار کا اشارہ نو بول اور یہاں پر ملے گا سرجیت کو فری ہٹ دو بول ہیں اپنے اس اوبر میں نو بول کر آ چکے ہیں بہت مہنگا ثابت ہوا سوہب کا یہ اپنے کوٹے کا دوسرا اوبر پہلا اوبر لے کر آئے تھے اپنے کوٹے کا بہت اچھی سفلتہ دلائی تھی یہاں پر اور یہ بہت لمبا ہونچا میکسیمم گاگان چومی سیکس سرجیت کے بلے سے نکلتا ہوا کم سے کم ایک سو سات میٹر کا چھکا بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے سرجیت ایک سو سات کا چھکا لگا چکے اور یہ پھر اٹھا کے باہر نہ جاتے تو اور یہاں پر اور کیپ رنگ یہاں پر کہیں گے بلکل بیکار کیپ رنگ کوئی بول اس کیپر کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے اچھی کیپ رنگ دیکھنے کو نہیں ملی یہ شاکر دوارا نیو بولر آئے ہیں شاکر سامنا کریں گے سرجیت جو بہت لمبے لمبے ہٹ دکھا رہے ہیں ایک بار پھر شاکر سامنا کریں گے سرجیت اور یہ اور یہ تھلمینٹ سے مز فیل اور بول جاتی ہے سیمہ ریکہ کے باہر ڈابر چمن پرات چوکا ایک بار پھر شاکر اپنے اوبر کی دوسری بول کراتے ہوئے پہلی بول پہ چوکا کھایا انہوں نے سرجیت کے بلے سے اور یہ بال بہترین شاٹ جب تک فیلڈر بال فیلڈ کر پاتا دونوں بلے واجوں نے دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا یہاں پر بہت اچھی بالنگ اور بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے آئے سرجیت کے بلے سے ایک بار پھر ساکر سامنا کریں گے ہرمان اور یہ اوپسٹم پر کھیلا ہوا شاٹ فیلڈر وہاں موجود دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے دونوں بلے واجوں نے دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا ہے بہت اچھی یہاں پر رننگ کہیں گے سرجیت اور ہرمان دوارہ اور ٹیم کا سکور پہنچا ہے انہتر رن سامنا کریں گے ساکر کا ہرمان جو بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں اور یہ پھر بال جاتی ہوئی سی مارے کا کے بار ڈابر چمن پراج چوکا کبھی چھکا تو کبھی چوکا لگا رہے ہیں سرجیت شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلاسپور کی ٹیم بالکل تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے لیکن جب سے سرجیت آئے ان کا بلہ آگ اگلدہ ہے کبھی چوکے کبھی چھکے دیکھنے کو مل رہے ہیں سرجیت کے بلے سے اور کافی انوبابی بیشٹ مین ہے بیس ہزار کرکیٹ کھیلنے کا انہیں مجھے ابھی بتایا گیا انوبابی سرجیت کو ایک بار پھر سامنا کریں گے سرجیت شاکر کا اور یہ پھر اٹھا دیا یہاں پر میکسیمم ایک سو دس میٹر کا چکا سرجیت کے بلے سے نکلتا ہوا بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے سرجیت ایک بار پھر شاکر اور بہت مہنگا اوبر ثابت ہوا یہاں پر اور یہ اگر تھروڈ ڈاریکٹ لگتا تو ہرمن کو باپت جانا پڑتا لیکن سات اوبر کی سماپتی پر سات اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا اسی رن اپنے کوٹے کا دوسرا اوبر لے کر آئیں کتلی اور ٹیم کی طرف سے آٹھ ماہ اوبر سامنا کریں گے سرجیت جو بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر لمبے لمبے ہٹ دکھا رہے ہیں سرجیت نے اب تک تین چھکے جن کی لمبائی ایک سو دس میٹر اور تین چوکے لگا کے کھیلتے ہوئے بہت اچھی فیلڈنگ یہاں پر فیلڈر دوارہ ایک رن سے نہیں روک پائیں گے اب سامنا کریں گے ہرمن یہ دونوں سلامی ولیواج جنہوں نے ڈوپتی ہوئی نیا کو پار لگایا ہے بلاسپورت ایک بار ایسا لگ رہا تھا اور یہ کیچ یہاں پر دیکھتے ہیں کتلی نے خود کیچ پکڑا یہاں پر بزواز نہیں اپنے فیلڈروں پہ کیونکہ یہاں پر لگاتار ان کے پچھلے اوبر میں کیچ چھوٹے ہیں پہلا کیچ سلمان دوارہ چھوٹا دوسرا دوسرا کیچ چھوٹا فیلڈر دوارہ اب انہوں نے بھروسہ نہیں چاہتا ہے انہوں کا خود میں بھاگ کے لوں گا اور اپنے آپ پورا کونفیڈنس دکھایا راہی دورف کتلی نے اور دول کر کیچ پکڑا اور ہرمن پویلین میدان کے باہر جاتے ہوئے نیو بیسٹ مین آئے ہیپپی اور بہت اچھی سوچ بوچ کے ساتھ ایمپائرنگ ایمپائر کرتے ہوئے دونوں ایمپائروں کو بیس بیس ہجار میچ کا ایمپائرنگ کرنے کا انوباب اور بہت اچھی ایمپائرنگ یہاں پر سامنا کریں گے کتلی کا ہیپپی اور سرجیت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ایک بار لگتا اور یہ لیت کی دشاہ میں پھیکوئی بول اور بول جاتی ہوئی بونڈ ریکھا کے پارڈ ڈاور چمن پرات چوکا آتے ہی ہپپی نے دکھا دیا ہے بہترین شاڑ چار رن کے روپ میں شروع میں بلاسپور ایسا لگ رہا تھا کہ ڈگ مگا چکی ہے لیکن سرجیت اور ہرمن دونوں نے بہت اچھی ساجداری کی اور اپنی ٹیم کو بھا کے لے گئے ایک بار پھر سامنا کریں گے ہپپی جنہوں نے پہلی بول پر چوکا مارا ہے کتلی کی بول پر اور یہ بہت اچھی بول اور اتنا ہی سممان دیا بول کو چھوڑا گندی بول کو کتئی بیٹنی لگانا چاہتے ہیں ہپپی اور ایک بڑا سکور کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے ایک بار پھر کتلی سامنا کریں گے ہپپی اور یہ کیچ کیپر سے ڈروپ ہوتے ہوئے اگر کیچ پکڑ لیتے تو ہپپی پویلیل میدان کے بہار جاتے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آدھے رن میس فیلڈ کے ہیں اگر اچھی فیلڈنگ کرتے تو بلاسپور اتنے رن نہیں بنا پاتی ایک بار پھر رائد کرتے دی اور سامنا کریں گے سرجیت جن کا بلہ آگ اگل رہا ہے اس ٹیم اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے اور فیلڈر وہاں جب تک فیلڈ کر پاتے دونوں والے واجوں نے ایک رن دوڑ کے پورا کر لیا ہے آٹھ اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا اسکور پہنچا ستاسی رن میں آپ کو بتا دوں آج کا یہ میچ چھنکی ورسیج بلاسپور کے بیچ سیمی فائنل اور اس میچ کو فائنل کھیلے گا ایک بار پھر سامنا کریں گے سرجیت آزم کا اور یہ سرجیت کو بال نہیں بلکہ فٹوال دکھائی دے رہی ہے سب سے لمبا چھکا اب تک اپنے بلے سے یہ چوتھا چھکا مار چکے ہیں جس کی لمبائی ایک سو پندہ میٹر اب تو سرجیت کو بال نہیں بلکہ فٹوال دکھائی دے رہی ہے جو بالر آتے ہیں اسے باہر جرور بھیجتے ہیں بہت دیر سے کھیل لے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں بلاسپور جب بیچ مزدار میں فنسی ہوئی تھی تو سرجیت نے آ کر اس کو نکالا ہے اور اُبھا رہا ہے اور اس کو اتنا بڑا کھڑا کیا ہے ایک بار پھر آزم سامنا کریں گے سرجیت اور یہ سٹیٹ میں کھیلا ہوا شورٹ اور یہ دوسرا میکسیمم گاگان چومی سیکس سرجیت کے بھلے سے نکلتا ہوا پانچ مچھکا اگر سرجیت اس بال پہ بھی چھکا مارتے ہیں تو کمیٹی کی طرف سے پانسو روپے کا نگت پرکات ہیٹ ٹرک بنانے پر نگت پرشکار اور یہ ارے بہت اچھی کوشش کی تھی لیکن وہاں پر بہت اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا اب تک کی سب سے اچھی فیلڈنگ میں یہاں کہوں گا چھنکی کے اس فیلڈر دوارہ اور اسی رن کے ساتھ بلاسپور کا اسکور پہنچا سو رن شاہ تک پورا ہوتا ہوا سامنا کریں گے ہیپی آزم کا دیرے دیرے قدموں سے ایمپار کو پار کیا اور سامنا کریں گے ہیپی اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں جب لمبے لمبے ہٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو پبلک بھی خوش ہوتی ہے اور کمنٹیٹر کی کمنٹری میں دم آ جاتا ہے کیونکہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ رن اسکور پچاس نہیں بنے گا لیکن سرجیت نے اپنے اس بلے سے پانچ چکے چار چکے اور یہ پھر ایک بار ہیپی لمبا شوٹ کھیلنا چاہتے تھے ویٹ ہوئے لگاتار ویٹ کراتے ہوئے اس اوبر میں دو چھکے کھا چکے ہیں سرجیت سے آزم بہت اچھی بابسی کیتی آزم نے لیکن یہ اوبر بہت مہگا ثابت ہوتا سامنا کریں گے ہیپی آزم کا اور یہ اسٹیٹ میں کھیلہ ہوا لیکن وہاں فیلڈر موجود دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کیچ ہیپی پابیلین میدان کے باہر جاتے ہوئے لگتا ہوا بلاسپور کو ہیپی کے روپ میں جھٹکا لیکن اگر اسکور کو روکنا ہے تو سرجیت کو آٹ کرنا ہوگا سرجیت اب تک پانچ چھکے چار چوکے لگا چکے ہیں نیو بیسٹ مین آئے ہرپیت ہرپیت ایک بار پھر دیرے دیرے قدموں سے آر اچھوار سامنا کریں گے سرجیت اور یہ بہت اچھے اور یہاں پر کیچ آٹ کیچ آٹ پابیلین جانا ہوگا سرجیت کو بہت اچھی بیٹنگ کہوں گا یہاں پر سرجیت دوارہ پانچ چھکے چار چوکے لگا کر پابیلین میدان کے باہر جاتے ہوئے سرجیت اور اپنی ٹیم کو بیچ مزدار سے نکال کر کنارے پہ لاکے کھڑا کر دیا سرجیت نے شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ بلاسپور ڈگمگا رہی ہے لیکن جب سے سرجیت آئے اور ہرمن دونوں نے بہت اچھے سائیداری کی اور ٹیم کو پہنچایا بہت بے تین یہاں پر میں کہوں گا کہ بیٹنگ کر کے گئے سرجیت اور میں آپ کو بتا دوں سرجیت بابن رن بنا کے پہنچے یہاں پر بابن رن بنا کے آٹ ہوئے سرجیت بہت اچھی بیٹنگ کر کے گئے سرجیت بہت اچھی بول اور اتنائی سممان دیا اور نیو بیسٹ مین آئے جزویندر اب سامنا کریں گے ہرپیت ایک بار پھر دیرے دیرے قدموں سے سامنا کریں گے ہرپیت اور بہت اچھی بول لیکن منع کیا نون اسٹائک بیسٹ مین کے خطرہ ہو سکتا ہے ہرپیت دولنا چاہتے تھے رن کے لیے ایک بار پھر سامنا کریں گے ہرپیت اور یہ بہت بہترین بول یہاں پر آرش نے باندھ کے رکھ دیا ہے اور بہت بہترین سفلتا دلائی اپنی ٹیم کو سرجیت کے روپ میں جن کا بلہ آگ گل رہا تھا بہت اچھی بولنگ آنگا یہاں پر اور بہت اچھی باپسی کرتے ہوئے آرش ایک بار دیرے دیرے قدموں سے ایمپار کو پار کیا سامنا کریں گے پیت اور یہ سماج نہیں پائے بیٹ اور بول کا کوئی سمپر نہیں اس بولر کو تو اوپر لانا چاہیے تھا کان چھپا کے رکھ دیا تھا انہوں نے جب بولوں کی کٹائی ہو رہی تھی یہ بولر کہاں تھا ایک بار پھر ہر سامنا کریں گے ہر پیت اور یہ اوپ اسٹم میں کھیلا ہوا شاٹ فیلڈر گین کے پیچھے جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے دونوں والے باجوں نے دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا اور یہاں پر 102 رن کا سکور ہو چکا ہے دس اوبر کی سما پتی پر ٹیم کا سکور پہنچ 102 رن جب تک سرجیت کھیل لیتے اور حرمن کھیل لیتے تو ایسا لگتا تھا کہ 12 اوبر میں ڈیوڑ سو رن بنیں گے اور جب سے حرمن اور سرمی جیت آٹ ہو کر گئے ہیں رن پہ انکش لگ چکا ہے 12 12 اوبر کا یہ سیمی فائنل بلاس پور رشا کے بیچ میں چلتا ہوا ایک بار پھر اور یہ آپ اس ٹم پہ کھیلا ہو شور اور میس فیل ہو یہاں پر لیکن بیک اپ بہت شاندار یہاں پر ایک رن سے سنتوش ہو نا پڑے گا دونوں بلے بازوں کو ایک بار پھر بہت اچھی بول یہاں پر میں آپ کو بتا ویش کرے گا اور کل ایک اور سمی فائنل ہو گا جو اس میں سے جیتے گا وہ ان جیتی ٹیو میں سے جیتے گا ایک بار سامنے کریں گے ویر جی اور وہاں موجود اور بہت آسانی سے پکڑ لیا یہاں پر شاکر نے اڑتا شاکر باپسی کرتی ہوئی رچھا کی ٹیم اور سوری چھنکی کی ٹیم چھنکی کی ٹیم ایک بار تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی تھی لیکن پھر ایک بار واپسی کرتے ہوئے نیو بیسٹ مین آئے چننی اور آپ کو بتا دوں لاشت جوڑی میدان میں لاشت جوڑی میدان میں نو بکٹ گر چکے ہیں یہاں پر بلاس پر اور یہ کھیلا ہوا شورٹ بہت اچھی دونوں فیلڈروں کے بیچ میں سے بہت چترائی کے ساتھ چننی نے شورٹ کھیلا اور جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے دونوں والے واج انہیں دول کر ایک رن پورا کر لیا آخری جوڑی میدان پر بارہ بارہ اوبر کا یہ میچ دس اوبر ہو چکے ہیں اور گیار مہوبر چلتا ہوا اور آخری جوڑی میدان پر کھیلتی ہوئی ایک بار پھر سامنا کریں گے ہرپیت اور بہت اچھی یہاں پر اور یہ اگر یہ کھیپر کے ہاتھ میں دیتے تو شاید ہرپیت چننی کو بھی بہار جانا پڑتا ایک بار پھر سامنا کریں گے ہرپیت اور یہ اٹھا کے مار چاہتے تھے بہت گندی کیپر رنگ کہیں گے یہاں پر سلمان دوارہ گیار اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا ایک سو پانچ رن گیار اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا ایک سو پانچ رن بار ماہ اوبر چلتا ہوا لاشٹ اوبر اس ایننگ کا آخری اوبر بارہ بارہ اوبر کا یہ مقابلہ چھین کی ورسیج بلاس پور کے بیچ سامنا کریں گے ہرپیت اور یہ بہترین شورٹ فیلڈر واہ موجود جب تک فیلڈر فیل کر پاتے دونوں بیچ منون دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا ایک با پھر آرش سامنا کریں گے چنی آخری اوبر چلتا ہوا بارہ بارہ اوبر کا یہ مقابلہ گیارہ اوبر ہو چکے ہیں بارہ اوبر لیک آرش اور سامنا کریں گے چنی اور یہ کھیلا ہوا شورٹ فیلڈر واہ موجود لیکن جب تک فیلڈر فیل کر پاتے چار رن یہاں پر ایک بار پھر آرش سامنا کریں گے چنی اب انہوں نے اپنے بلے سے چوکہ دکھایا ہے پبلک خوش ہوتے ہوئے بہت اچھا گرانڈ یہ اور یہ چوٹ یہاں پر ٹیم الارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر بلاسپور نے 110 رن بنائے چھنکی کو ٹارگیٹ دیا ہے 111 کا اگر چھنکی کو یہ میچ جیتنا ہے تو 12 اوبروں میں 111 رن بنانے ہوں گے بہت اچھا مقابلہ دیکھنوں کو ملا یہاں پر بلاسپور کے بلے واجوں کے دوارہ اب دوسری ایننگ شروع ہوگی بلاسپور نے پہلے کھیل کر 12 اوبروں میں 111 رن بنائے 110 رن بنائے اور چھنکی کو اگر یہ میچ جیتنا ہے تو 111 رن بنانے ہوں گے دوسری ایننگ شٹارٹ ہوتے ہوئے اشٹائک پر آئیں شاکر نون اشٹائک پر آئیں سلمان اور بلاسپورت کی طرف سے بالنگ لے کر آئیں ہیپی پہلے اوبر کی پہلی بال سامنا کریں گے شاکر اور بہت اچھی بال ایک زوردار اپیل ہوئی تھی لیکن نکارہ دونوں ایمپاروں نے میں نے بتایا کہ یہ دونوں ایمپار دت دت ہزار کرکٹ میں ایمپارنگ کرنے کا انوباب ہے دونوں ایمپاروں کو ایک بار پھر سامنا کریں گے شاکر ہیپی کی بال کا اور یہ کھیل دیا یہاں پر بال جاتی ہے اسی مرے خا کی طرف لیکن وہاں فیلڈر موجود جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے دونوں بلے بازوں نے ایک رن پورا کر لیا بھاگ کر ایک بار پھر ہیپی سامنا کریں گے سلمان اور یہ اٹھا کے کھیل دیا یہاں پر فیلڈر جاتے ہوئے بال کے پیچھے اور بال جاتی ہے اسی مرے خا کی طرف ایمپار کا اشارہ چار رن ڈابر چمن پرات چوکہ سلمان کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چوکہ اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی انہوں نے پہلا چوکہ لگایا ہے پہلا اوبر چلتا ہوا آپ کو بتا دیں کہ بلاسپور نے ایک سو دس رن بنائے ہیں چھنکی کو اگر یہ میچ بارہ اوبر میں جیتنا ہے تو ایک سو گیارہ رن بنانے ہوں گے ایک سو گیارہ رن کا ٹارگیٹ دیا ہے بلاسپور نے چھنکی کو ایک بار پھر ہیپی آر سامنا کریں گے سلمان اور بہت اچھی یہاں پر بال نکارہ ایمپاروں نے میں نے آپ پہلے ہی بتا دیا ہے بہت بہترین ایمپارنگ یہ دونوں ایمپار کرتے ہوئے دت دت پندرہ پندرہ ہزار میچوں کا ان دونوں ایمپاروں کو انو باب ایک بار پھر ہیپی سامنا کریں گے سلمان اور یہ اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے لیکن یہاں فللر موجود اور رن لینا چاہتے تھے سلمان لیکن نکارہ کہ خطرہ ہو سکتا ہے ایک بار پھر ہیپی سامنا کریں گے شاکر پہلا اوبر چلتا ہوا اور یہ بہت اونچا اٹھا دیا ہے لیکن نیچے فللر دیکھتے ہیں اور یہ ہے کیچ آٹ چھنکی کو لگتا ہوا پہلے اوبر میں پہلا جھٹکا شاکر کے روپ میں کافی اچھی باولنگ ہیپی دوارا کافی بڑا جھٹکا دیار چھنکی کو یہاں پر شاکر کے روپ میں نیو بیسٹ مین آئیں خرشید بہت اچھی باولنگ کرائی ہے پی نے اور ایک سفلتا دلائی شاکر کے روپ میں دوسرا اوبر لے کر آئیں دیو اندر اپنے کوٹے کا پہلا اوبر ٹیم کا دوسرا اوبر لے کر آئیں دیو اندر سامنا کریں گے سلمان چلے ایک بار دیو اندر سامنا کریں گے سلمان اور یہ کہہ چھوٹ اور پہلی باول پر دیو اندر کو ملتی ہوئی سفلتا اور یہاں پر گرنے والا چھنکی کی طرف سے دوسرا جھٹکا لگتا ہوا سلمان کے روپ میں ایسا لگ رہا ہے کہ تُو چل میں آیا تُو چل میں آیا نیو بیسٹ مین آئیں راہت خان عرف قتلی اب اس میچ کا اگر رکھ بدلنا ہے تو قتلی کو کریچ پر رکھنا ہوگا اگر اس میچ کو جیتنا ہے تو قتلی کو لمبے لمبے چھکے دکھانے ہوں گے اور قتلی کے آتے ہی فیلڈنگ میں تبدیلیاں ہوتے ہوئے بلاسپور کے کپتان قتلی کو دیکھ کر تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک بار پھر دیو اندر سامنا کریں گے راہی دورف قتلی اور بہت اچھی بالنگ یہاں پر کہیں گے پٹکوی بال سمجھ نہیں پائے بیٹ اور بال کا کوئی سمپرک نہیں دیو اندر باپسی کرتے ہوئے ایک بار پھر دیو اندر سامنا کریں گے قتلی دوسرا اوبار چلتا ہوا چھے رن ہوئے ہیں ابھی ایک بگٹ گرتا ہوا شاکر کے روپ میں اور یہاں پر اگر فیلڈنگ اچھی ہوتی تو خورشید کو پویلین باہر جانا پڑھ دکتا تھا لیکن یہاں پر میس فیلڈ دوارا اب اس ٹیک پر آئیں خورشید سامنا کریں گے دیو اندر کا جو بہت اچھی بیٹنگ بھی کی انہوں نے اور بالنگ بھی بہت اچھی باپسی کرتے ہوئے اور بہت لین اور لین سٹیک ڈالتے ہوئے جتنی تعریف کی جائے اس بولر کی اتنی کم ہے دواب بناتے ہوئے یہاں پر چھنکی کے کپتان کے چیرے پر اداسی سی چھاتی ہوئی دو بگٹ گر چکے ہیں بڑے بگٹ گر ہیں یہاں پر سلمان اور شاکر کے روپ میں ایک بار خوردی بندر اور سامنا کریں گے کرشید اور یہ لیک کے دیجا میں کھیل دیا ہے یہاں پر بول جاتی ہوئی اور پیچھے فیلڈر جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے دونوں بل لیواجوں نے دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا ہے ایک بار پھر دیو اندر سامنا کریں گے کتلی اور یہاں پر اگر میچ جیتنا ہے تو کتلی کو بڑی سابدانی کے ساتھ کھیلنا ہوگا کیونکہ چھنکی کے کپتان کو جتنی امیدیں راہت کتلی سے ہے اتنی کسی بیچ مین تھے نہیں ہیں اور چیرے پہ اداسی آتے ہوئے چھنکی کے کپتان کے ایک بار پھر اپنے کوٹے کا دوسرا اوپر لے کر آئیں ہیپی اور سامنا کریں گے خورشید اور بہت بہترین لینڈ اور لینڈ کے ساتھ بولنگ کر آتے ہوئے بول لگی پیر پر اور دونے والے واجوں نے بھاگ کر ایک رن پورا کر لیا ہے ایک بار پھر ہیپی سامنا کریں گے راہت کتلی بہت اچھی بول اتنا ہی اچھا سممان دیا کتلی نے یہ ایک بہترین بیچ مین کی پہچان ہوتی ہے ایک بار پھر ہیپی سامنا کریں گے راہت کتلی بہت اچھی بول پٹکی ہوئی اور آبسٹر میں کھیل ہوا شاٹ ایک ہی رن سے سنتوشت ہونا پڑے گا دونوں بیسٹ مینوں کو اور انمول اپنے فیلڈروں کو سمجھاتے ہوئے بہت ہی اچھے بیسٹ مین ہیں انمول آج کچھ کمال نہیں دکھا پائے انہوں نے منڈنپور میں نائٹ میں تین لگاتار چھکے ماریتے میں وہاں پر شوٹ کر رہا تھا ایک بار خورشید نے کھیل دیا یہاں لیک کی دشاہ میں لیکن فیلڈر وہاں موجود ایک ہی رن سے سنتوشت ہونا پڑے گا دونے والے واجوں کو بڑے بڑے نام بڑے بڑے چیرے آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر انمول گگن سرجیت راہیت کتلی کھیلتے ہوئے بہت بڑا نام اترہ کھن کا اوبرتا ہوا چیرہ ایک بار پھر ہیپی سامنا کریں گے اور یہ کھیل دیا ہے لیک کی دشاہ میں لیکن فیلڈر وہاں موجود جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے دونوں والے واجوں نے دوڑ کر ایک رن پورا کر لیا ہے بہت اچھی باپسی کرتے ہوئے ہیپی ایک بار پھر سامنا کریں گے خورشید ہیپی کا اور یہ اٹھا کے کھیل دیا یہاں پر ایک سو چار لمبا چھکا لگاتے ہوئے خورشید اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا چھکا لگتا ہوا خورشید کے بلے سے چھنکی کی طرف سے تین اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا ٹھارا رن کافی روک کے رکھا ان بولوں نے اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے ڈاریکٹ بول تھی اور چوکے قتلی اور اپنے آپ سے بڑا نراش ہوتے ہوئے کہ بول یہ یہیں کہتے رہ گئی یہ تو باہر جانے والی بول تھی ایک بار پھر دیو اندر سامنا کریں گے راہیت ورف قتلی بہت اچھا مقابلہ چلتا ہوا اور یہ لیک کی دشاں میں کھیلا ہوا شرٹ اور یہ ایمپار کا اشارہ دیکھنا ہوگا گاگان چومی سکس راہیت کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چھکا اور چاروں طرف پبلک خوشیاں مناتے ہوئے یہی دیکھنے آتی ہے پبلک کو کچھ نہیں چاہیے کون جیتے کون ہارے جو اچھا کھیلتی ہے پبلک اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور بہترین نانکپوری کا یہ گردوارے کا یہ بہترین سندر ہری آلی سے بھرا ہوا گرانڈ اس گرانڈ میں کبھی ہم بھی آپ کو بتا دیں پندرہ سال پہلے یہاں کئی فائنل کھیل چکے ہیں لیدر کی بول سے اور ایک یادگار فائنل ہمارا یہاں پر رہا ہے ایک بار پھر راہیت کتلی سامنا کریں گے دیو اندر بہت اچھی بول ایک اپیل کی تھی لیکن نکارا ایمپاروں نے ایک بار پھر سامنا کریں گے کتلی اور بہت اچھی بول اور یہاں پر دیکھنا ہوگا ایمپار کا اشارہ ایک بار پھر سامنا کریں گے راہیت کتلی دیو اندر کا اور یہ اٹھا دیا ہے اور یہ ایمپار کا اشارہ گاگانچو می سیکس راہیت کتلی کے بلے سے نکلتا ہوا دوسرا میکسیمم اور یہ بہت شاندار چھوٹ تھا بیٹ کے مارا اور دونوں ایمپاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے پہلے ہم نے بنس بول دیا ہے اور یہ بیٹ کے مارا کتلی نے بتایا کہ بیٹ کے مارا یہ نووول نہیں ہے یہ ایک اچھے بیچ مین کی پہچان ہوتی ہے ایمپار دونوں کنفیوز تھے لیکن بیٹ میں نے خود بتایا کہ میں نے یہ بیٹ کے مارا آئے اب ہو سکتا یہ لیٹ کے مارے ہیں رائے دور کتلی سامنا کریں گے دیو اندر کا اور یہ نووول نووول اور یہاں ملے گا کتلی کو فری ہٹ دیکھتے ہیں اس فری ہٹ پہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کتلی سامنا کریں گے دیو اندر کا اور یہ فری ہٹ اور یہ اٹھا کے ماننا جاتے ہیں لیکن وہاں ایک بہت شاندار فیلڈر ہیپی بہت اچھی فیلڈنگ کہیں گے ہیپی دوارہ گر چکے ہیں اور چیتے کی طرح لپکے بول کی طرف کو اور میں بتا دوں جو موڈی جی چیتے لائے تھے ان کا تو پتا نہیں لیکن اس سندر گرانڈ میں ہیپی چیتے کی طرح بول کی طرف آئے بول کو پکڑا اور ایک رن دونے والے آج انہیں باقے پورا کر لیا ہے نیو بولہ رہا ہے گگن بہت بڑا نام بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں اور سامنا کریں گے رائی طرف کتلی اور آب اسٹم پہ کھیلا ہوا شاٹ وہاں فیلڈر سرجیت موجود بہت اچھی بولنگ گگن دوارہ اور اس سے کہیں اچھی فیلڈنگ سرجیت دوارہ انہوں نے میں آپ کو بتا دوں پانچ چھکے اور پانچ چوکے مارے تھے سرجیت نے اور بابن رن کی بہترین پاری کھیلی یہاں پر ایک بار پھر سامنا کریں گے خورشید بہت اچھی بولنگ یہاں گگن دوارہ باندھ کے رکھ دیا ہے چھنکی کے بیسٹ مینوں کو لیکن یہاں پر جب تک قتلی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بار پھر سامنا کریں گے گگن کا خورشید اور یہ کھیل دیا یہاں پر لیکن فیلڈر اس کے نیچے اور یہ کیچ اوٹ کیچ اوٹ خورشید جاتے ہوئے میدان کے بہار پویلین اور گگن کے خاتے میں آتا ہوا یہ بہترین وکٹ ایک بار پھر گگن اور نیو بیٹ مین آئے ببلو ایک بار پھر گگن سامنا کریں گے ببلو اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے لیکن بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں بہت بہت بیترین بولر گگن اکثر ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے ایک بار پھر گگن سامنا کریں گے ببلو اور یہ دھیرے دھیرے میچ بیلاسپور کے دامن میں جاتا ہوا پانچ اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا تیتیس رہن اور میں آپ کو بتا دوں کہ دھیرے دھیرے یہ میچ بیلاسپور کے پالے میں جاتا ہوا ایک بار پھر سامنا کریں گے راہی دورف قتلی اور بہت اچھی بول ایک بار پھر سامنا کریں گے قتلی بہت اچھی بول اور یہ نانک پوری ٹانے کا بہترین گرون اور یہ بابا فوجا سنگھ کرکٹ کلم میں آپ سب کا سواگت ہے بہت اچھا میچ کراتے ہیں یہ کمیٹی کے لوگ جتنی تعریف کی جائے بابا فوجا سنگھ کرکٹ کلب کے کمیٹی کے لوگوں کی اتنی کم ہے ایک بار پھر سامنا کریں گے قتلی اور قتلی کے بل لیتے کچھ خاص دیکھنے کو نہیں مل لائے دابر چمن پرا چوکا بابلو کے بلے سے نکل تا ایک بار سامنا کریں گے بابلو بہت اچھی بول چھے اوبر کی سماپتی پر ٹیم کا سکور پہنچا 38 رن اور اس ایننگ کے آدھے اوبر ہو چکے ہیں اور یہ میچ جاتا ہوا بلاسپور کے کھاتے میں اب اوبر لے کر آئے ہیں گگن سامنا کریں گے قتلی اور یہ آبی سٹم پہ کھیل دیا ہے لیکن فیلڈر وہاں موجود بہت اچھی فیلڈنگ یہاں پر اور ایک ایرن سے سنت چھنکی کی طرف سے بہت گندی فیلڈنگ دیکھنے کو ملی تھی اور یہاں پر بہت اچھی فیلڈنگ بہت اچھی بیٹنگ بہت اچھی بولنگ دیکھنے کو ملی بلاسپور کے بولرن دوارہ ایک بار سامنا کریں گے ببلو گگن کا اور یہ اٹھا کے مار نا چاہتے تے بول پیر پہ لگی اور لیک بھائی کا ایک رن بھائی بہت سکلا فیکٹ کرتے کھانا زیاد کی جگہ زیان کی ہوگا در ہی در ہی در ہی در ہی در ہی ناں گرپتی ہوگی گرپتی 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 ایک بار پھر گگن سامنا کریں گے ببلو اور یہ سٹیٹ میں کھیل دیا ہے بہت اونچا اور یہاں پر اس سے کہیں اچھی فیلنگ ایمپار کا دیکھنا ہوگا اشارہ اور بہت اچھی یہاں پر فیلنگ اور یہ کیچ اتنا بہترین بلکل بانڈری پہ کود کے لیے اس فیلڈر نے اور لگتا ہوا چھنکی کو ببلو کے روپ میں ایک اور جھڑکا اور یہ چھنکی تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے نیو بیسٹ مین آئے آزم بہت اچھی بالنگ کرائی تھی آزم نے دیکھتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے بالنگ میں تو بہت کمال دکھایا ہے بیٹنگ میں کتنا کمال دکھاتے ہیں آزم نیو بیٹ نیو بولر آئے چنی اور سامنا کریں گے کتلی اور بہت اچھی بال کراتے ہوئے چنی اور بہت اچھا سامان ایک بار پھر سامنا کریں گے کتلی ارے بہت اچھی بال اور بہت اچھی کیپ رنگ یہاں پر انمول دوارا ایک بار پھر چنی سامنا کریں گے کتلی بہت اچھی بولنگ ہوتے ہوئے بلاسپور کے بولنوں دوارا چنی سامنا کریں گے کتلی اور بہت اچھی محنت کرتے ہوئے چنی بہت اچھی محنت کرتے ہوئے ایک بار پھر چنی سامنا کریں گے کتلی بہت اچھی بولنگ کراتے ہوئے چنی اور یا اب اسٹم پہ کھیل دیا ہے فیلڈر وہاں موجود جب تک فیلڈر فیلڈ کر پاتے ہیں یہاں پر دونوں بلے باجوں نے دوارا کر ایک رن پورا کر لیا ایک بار پھر چنی سامنا کریں گے آزم اور بہت اچھی بول جب تک دوارا کے دونوں بلے باجوں نے ایک رن پورا کر لیا ہے ایک بار پھر چنی سامنا کریں گے کتلی انہیو بولنگ ہے گغان سامنا کریں گے راہہ ظروف قتلی بیوڈر یہ بولنگ ہے کہ س ashes گھن رہے ہیں انھیو بولہ رہے ہیں گغان سامنا کریں گے رائے ضرر قتلی تم بہت یا انہیو رخیو چنیích یا Gascause چلیں ایک بار گگن سامنا کریں قتلی اور یہ اٹھا دیا یہاں پر فیلڈر واں موجود ایک ہی سرنت سنتش ہونا پڑے گا رائے دورف قتلی کو ایک بار پھر سامنا کریں گے آزم بہت اچھی بالنگ کرائی تھی یہاں پر آزم نے اب دیکھتے ہیں اپنی بیٹنگ میں کیا کمال دکھا پاتے ہیں اور یہ اٹھا کے مارنا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہوئے یہاں پر کیپر سے مس فیلڈ ہوئی اور بیک اپ بہت شاندار یہاں پر تھل مین دوارا کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا یہاں پر ایک بار پھر گگن سامنا کریں گے آزم اور یہ اٹھا دیئے یہاں پر اور یہاں پر تھل مین نے کیج پکڑ لیا ہے اور آزم کے روپ میں لگتا ہوا چھنکی کو ایک اور جھٹکا نیو بیسٹ مین آئے کپتان چھنکی کی طرف سے اور یہ آتے ہی کھیل دیا اور بشٹم پہ ایک رن سے ہی سنتوشت ہونا پڑے گا یہاں پر اب سامنے آ چکے ہیں اور اس رن کے ساتھ ٹیم کا سکور پہنچا چھالیس رن چھالیس رن یہاں پر ٹیم کا سکور ہو چکا ہے دیرے دیرے قدموں سے بالنگ کراتے ہوئے گگن سامنا کریں گے کتلی کافی دیر سے جد و جہد کر رہے ہیں کتلی اور یہ لیک کی دشاہ میں بوئی کی ہوئی بال اور یہ کیچ آٹ کتلی پویلیل میدان کے باہر جاتے ہوئے اب آئیں اشراف علی نیو بیسٹ مین اشراف علی اور بولنگ کرانے آئے انمول بہت بڑا نام بہت بڑا چہرہ اور سامنا کریں گے کپتان آشک علی اشراف علی اور آشک علی اور یہ اٹھا کے کھیل دیا ہے اور نیچے گگن موجود اور ایسا ہو ہی نہیں تکتا کہ گگن کہہ چاہے اور چھوڑ دے بہت بڑا نام گگن اور یہ لگتا ہوا اور ایک جھٹکا چھنکی کو اور میں آپ کو بتا دوں چھنکی تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ میچ جیت لیا ہے بلاسپور نے چھنکی کی یہ ٹیم ہار چکی ہے اور بلاسپور پہنچ چکی ہے فائنل میں بنے رہے ہیں اسلام اسپورٹ کلپ چینل پر پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال لکھئے گا ملتے ہیں